بسم اللہ الرحمن الرحیم مصواق کی اور فطری چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا اور مصواق کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت یا فرمایا کہ لوگوں کے مشکت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً ہنہیں ہر نماز کے ساتھ مصواق کرنے کا حکم دیتا تو اس حدیث میں اسے معلوم ہوا کہ مصواق کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس میں یہ جو لفظ ہے یعنی علا امتی کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا تھا یا فرمایا تھا علن ناس تو بہرحال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ شفقت اور محبت تھی اس وجہ سے مصواق کا حکم ہر نماز کے ساتھ نہیں دیا اگر آپ اس کو ہر نماز کے ساتھ حکم دے دیتے تو پھر اگر مسلمان اس میں سستی کرتے اور اس پر عمل نہ کر سکتے تو وہ گناہگار ہو جاتے لہٰذا فرض نہ ہونے کی صورت میں اگر آپ کوئی عمل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اس سے یہ اندازہ ہوا کہ کس قدر فضیلت والی یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سستی کا ڈر نہ ہوتا تو یہ فرض ہی ہوتی تو اس سے ہمیں نماز کی قدروں کیمت اس سے ہمیں مسواق کی قدروں کیمت اور فضیلت معلوم ہوئی حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا موہ مبارک مسواق سے صاف کرتے اشیو اس کا مطلب ہے صاف کرنا یا ملنا تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے یعنی نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا موہ مبارک مسواق سے صاف فرماتے یعنی جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو اس کے موہ کا ذائقہ بدبو کی وجہ سے بدلہ ہوا ہوتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواق فرماتے تھے اور اس وقت بھی مسواق کرنا علماء نے مستحب لکھا ہے ان ایشہ رضی اللہ عنہ قالت کنا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواقہ وطنخورہ فیبعثہ اللہ ما شاء ان یبعثہ من اللیل فیتسوق ویتوزہ ویسقلی رواہ مسلم حضرت ایشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے مسواق اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے پس جب اللہ چاہتا اٹھا دیتا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کرتے اور پھر وضو فرما کر نماز پڑھتے تو اس میں بھی فرمایا فیتسوق ویتوزہ ویسقلی یعنی جب آپ سو کر بیدار ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا تو اس میں یہ ہے کہ آپ سونے کے بعد مسواق کرتے یعنی سونے سے جو موں میں بدبو سمیل ہوتی ہے تو اس کو آپ دور فرماتے تو اس کو دور کرنے کے لیے اس بدبو سے جان چھڑانے کے لیے مسواق بہت مفید ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زواجِ متحرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشہ کو دیکھ کر عمل کرتی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کو پسند فرماتے تھے اس لیے وہ اس کا پہلے سے ہی احتمام کر لیتی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں مسواق کے بارے میں بہت تاقید کی ہے بخاری نے اس کو روایت کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو مسواق کرنے کی بہت زیادہ تاقید کیا کرتے تھے جیسے کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام مسواق کرنے کی اس قدر تاقید کرتے تھے کہ مجھے اپنی داروں پر خوف ہو گیا اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو رکھتے جو مسواق کے ساتھ پڑھی جائیں وہ ستر رکھتے جو بغیر مسواق کے پڑھنے سے بہتر ہے تو کئی جگہ پر آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواق کی فضیلت کو بیان کیا تو اسی فضیلت کی وجہ سے اسی اہمیت کی وجہ سے ابن نجیم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ اگر تمام شہر والے مسواق کا انکار کر دیں تو ہم ان سے اس طرح کتال کریں گے جس طرح مرتدین سے کتال کیا جاتا ہے کیونکہ مسواق اگرچہ سنت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاقید فرمائی وَأَنْ شُرَيْهِ بِنْ حَانِي قَالْ قُلْتُ لِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِعَجِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَعُ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْوَلَّمَا اِذَا دَخَلَ بَيْتَا قَالَتْ بِسْسِوَاقِ رواح مسلم حضرت شرح بن حانِ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے جواب دیا مسواق فرماتے تھے مسلم نے اس کو روایت کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسواق کرنا مسنون ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق فرماتے تھے تو اس موقع پر مسواق کرنا بھی مستحب ہے علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں امت کو تعلیم دینا بھی مقصد ہے کہ آدمی جس طرح صاف سترا ہو کر باہر نکلتا ہے تو اسی طرح صاف سترا گھر والوں کے ساتھ بھی رہنا چاہیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہر شخص کے لیے تعقید ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے مسواق کریں کیونکہ اسے موں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے اور اسے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں اضافہ ہوتا ہے ان ابی موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ قال دخلتو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وطرف السوا کی علی لسانی متفقن علی بہازہ لفظ مسلم حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مسواق کا کنارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک میں تھا بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں طرف سواق یعنی مسواق کا ٹکڑا کیونکہ طرف ہر شے کا منتحی یا ہر شے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں تو یہاں سے معلوم ہوا کہ مسواق کا ایک کنارہ یعنی آپ کے زبان میں تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ زبان پر مسواق کا پھیرنا یہ بھی مستحب ہے مسواق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اوپر کے جبڑے میں دائن طرف مسواق کریں پھر اوپر کی جبڑے میں بائیں طرف مسواق کریں اور اس کے بعد نیچے کی دائنی طرف پھر بائیں جانب علماء فرماتے ہیں کہ ارزن دانتوں میں مسواق کرنے چاہیے اور زبان پر طولن کرنی چاہیے اور مسواق کی لکڑی کے بارے میں فرمایا کہ ہر قسم کی لکڑی سے مسواق کرنا جائز ہے بشرت کہ وہ لکڑی نقصان دینے والی نہ ہو انار بانس ریحان چمبیلی ان کی لکڑی سے مسواق کرنا مکروح ہے اور سب سے بہترین مسواق کے لیے پیلو کے درخت کی لکڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی فرمائی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس کو استعمال فرمایا اور اس کے بعد زیتون کے لکڑی کو پسند کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواق مو کو پاک کرنے والی اور رب کی رضا مندی کا ذریعہ ہے مسلم ابن خزیمہ نے اسے صحیح سندوں کے ساتھ بیان کیا تو اس میں بتایا کہ مسواق جو ہے یہ مو کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے یعنی اللہ کی رضا کا سبب ہے تو مسواق کے متعدد فوائد احادیث میں بیان کیے گئے مثلا موں کی صفائی کرتی ہے روزی کو آسان کرتی ہے موں کو خوشبودار بناتی ہے اور یہ سر کے درد کو روکتی ہے نظر کو تیز کرتی ہے میدے کو صحیح کرتی ہے بدن کو طاقت عطا کرتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی فوائد ہیں علماء نے لکھا کہ مسواق کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ اس سے موں کی بدبو دور ہو جاتی ہے اور اس کا عالی فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے یعنی جو شخص مسواق کرنے والا ہوگا تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اس لئے ہمیں بھی مسواق کا احتمام کرنا چاہیے وعن ابي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبیج صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرہ خمس او خمس من الفطرہ الختان والاستحداد وتقليم الأزفار وندفو الاب وقصو الشارب متفقن لئے الاستحداد قلق العاند وهو حلق الشاعر اللذی حاول الفرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری چیزیں پانچ ہیں ختنا کرنا زیر ناف بال صاف کرنا ناخن تراشنا بغل کے بال اکھیڑنا اور موچیں کٹوانا الاستحداد یعنی زیر ناف بال صاف کرنا یہ ان بالوں کو مونڈنا ہے جو شرمگاہ کے ارزگیرد ہوتے ہیں تو اس حدیث میں فطری چیزیں پانچ بیان کی جا رہی ہیں جبکہ اس کے بعد جو حدیث آئے گی اس میں فطری چیزیں دس بیان کی گئی ہیں تو اس میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لیے کہ اس حدیث میں پانچ ہے اور ان میں دس کی نفی نہیں ہے یعنی یہاں پہ پانچ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہی پانچ ہے تو اس کے بعد جو حدیث ہیں اس میں دس بیان کی گئی تو اس میں جو فرمایا کہ استحداد ان کے تشریح امام نوی رحمہ اللہ نے خود کر دی اور استحداد جو ہے یہ زیر ناف بال صاف کرنے کو کہتے ہیں تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ لوہے کی چیز سے بال مونڈے جائیں اور اسی طرح علامہ ابن قدامہ یہ فرماتے ہیں کہ مونڈنا یہ افضل ہے کیونکہ وہ حدیث کے ارشاد کے مطابق ہے اس لئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نورہ کا استعمال انسان کے اعجاد کردہ ترقیات کی قبیل سے ہے تو ان پانچ چیزوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ فطرت کے این مطابق چیزیں ہیں یعنی ان کے صفائی کا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وعن عیشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر من الفطرہ رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس چیزیں فطری ہیں موچھے کٹوانا داڑھی بڑھانا مسواک کرنا ناک میں پانی ڈالنا ناخن کاٹنا جوڑوں کو دھونا بغل کے بال اکھارنا زیر ناف بال مونڈنا استنجا کرنا راوی نے کہا کہ میں دسویں بات بھول گیا ہوں شاید کہ وہ کلی کرنا ہو حضرت وقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہ بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے انتقاس علماء کا معنی استنجا کرنا ہے براجم با کے زبر اور جیم کے زیر کے ساتھ انگلیوں کے جوڑوں کو کہتے ہیں ایفا اللہ یا بمانا داڑھی میں سے کچھ بھی نہ کٹا جائے تو یہ دس چیزیں تھیں جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ دس چیزیں فطری ہیں یعنی انسان کی فطرت میں داخل ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنتیں ہیں سب انبیاء نے ہی اس پر عمل کیا اور وہ مونچیں کٹوانا ان میں سے پہلی ہے مونچیں کٹوانا اس کے بارے میں مولانا زکریہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جماعت علماء سلف کی اس طرف گئی ہے کہ مونچوں کا منڈرانا سنت ہے لیکن اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کتروانا سنت ہے لیکن کتروانے میں بھی ایسا مبالغہ کیا جائے کہ وہ مونڈنے کے قریب ہو جائے یعنی ایسا لگیا جیسے کہ مونچیں مونڈی ہوئی ہیں یعنی باریک باریک سی اور چھوٹی سی ہو اور مونچوں کے جب کٹوانے کی اپتدا کی جائے تو دائیں جانب سے کترنے کی اپتدا کرنا مستحب ہے پھر نمبر دو فرمایا داڑھی بڑھانا داڑھی رکھنا واجب ہے متعدد روایات میں اس کی ترغیب آئی اس مسئلے میں چاروں آئمہ کا اتفاق ہے مثلاً احناف کی مستند کتاب در مختار میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اسی طرح مرد پر اپنی داڑھی منڈوانا حرام ہے یعنی اگر داڑھی منڈوانا حرام ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور شافی مذہب کی مستند کتاب میں خود امام شافی رحمہ اللہ نے داڑھی منڈوانا حرام فرمایا امام اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ پوری داڑھی بلا کسی عذر کے منڈوانا یہ حرام ہے اور مالکی مذہب کے نزدیک بھی ایسے ہی ہے کہ فرمایا کہ داڑھی منڈوانا منہ ہے اس میں سے صفیق بال نوچنا اور منڈوانا بھی منہ ہے داڑھی کو بٹنا اور اس میں گرہ وغیرہ لگانا یہ بھی حرام ہے اور ہمبلی مذہب کی مستند کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی چھوڑنا ضروری ہے اس کا منڈوانا حرام ہے اور تیسرے میں نمبر پر یہ فرمایا تھا مسواق کرنا یعنی فطری چیزوں میں تیسرا نمبر مسواق کا تھا مسواق کرنے کے بھی متعدد فائد جو ہیں وہ روایات سے معلوم ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ مسواق کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ستر گناہ زیادہ ثواب براتی ہے اور مسواق پیلو وغیرہ یا نورم لکڑی کی ہونی چاہیے یعنی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے نقصان ہو پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے ناکھن کا کاٹنا جوڑوں کا دھونا تو جوڑوں کے دھونے سے مراد ہر وہ حصہ ہے جہاں پر میل جمنے کا کوئی احتمال ہو تو اس کو اچھی درہاں صاف کیا جائے پھر بغل کے بال اکھیڑنا اور اس کے بعد فرمایا زیر ناف بال موڑنا اور استنجا کرنا استنجا کرنا یہ بھی امور فطرت سے ہے کہ انسان استنجا کرے تاکہ جو گندگی ہے وہ اس سے صاف ہو جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دس چیزیں جو ہے یہ فطری ہیں ہر سلیم الفطرت آدمی ان دس چیزوں کو پسند کرے گا وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال احفو الشوارب وعافو اللہی متفقن علی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ اس سے معلوم ہوا کہ مونچوں کو کٹوانا بہتر ہے اور داڑھی کا بڑھانا مونچ کے بارے میں فرمایا احفو الشوارب یعنی مونچ کو تراشو اس سلسلے میں حضرت انول شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ احفا جو ہے یہ افضل ال احفا او افضل من الحلق کہ تمام بال کینچی سے اچھی طرح تراشنا یہ افضل اور پسندیدہ ہے اس بات سے کہ اس کو مونڈا جائے کہ وہ مونڈنے کے قریب ہو جائے یعنی اس کو اس طرح سے کٹا جائے کہ وہ مونڈنے کے قریب ہی ہو جائے آئیمہ اربا کے نزدیک داڑھی جو ہے وہ ایک موٹھی سے زیادہ ہونی چاہیے یعنی داڑھی ایک موٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے علماء فرماتے ہیں جس طرح داڑھی مونڈوانا حرام ہے تو اسی طرح ایک موٹھی سے کم رکھنا بھی منع ہے اسی پر آئیمہ اربا کا اجماع ہے تو اس لئے داڑھی کو بڑھایا جائے داڑھی بالکل بھی ختم نہ کی جائے اور جو ایسے آج کل جس طرح رکھتے ہیں جو ایک موٹھی سے کم ہوتی ہے تو اس طرح سے بھی نہ ہو تو فرمایاں علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایک موٹھی سے کم یہ کسی حدیث میں تو نہیں آتا لیکن غالباً اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام جو تھے ان کی داڑھی ایک موٹھی سے کم نہیں ہوتی تھی یعنی کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ ان کی داڑھی اس سے کم ہو تو اس لئے اس کی قید لگائی تو بہرحال اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام میں داڑھی کا بڑھانا جو ہے یہ پسندیدہ عمل ہے اور مونچوں کا کٹوانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ